اسلام علیکم دس اس محید بیزادہ ان واشنگٹن پاکستان میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے معذر جت صاحبان نے جو سپریم جوریشل کانسل کو خط لکھا اس کے تقریباً بہتر گھنٹے گزرنے کے بعد پاکستان کے دوروں عرض میں منافقت کا جھوٹ کا کنفیوشن کا چور بازاری کا ایک بازار جو ہے وہ گرم اب اس میں ویف آورڈ کیا ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان کی جماعت کے لیے پاکستان کے وقلہ اس میں کیا رول بلے کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ویف آورڈ ہے ایشیوز ہیں کیا سلوشنز کیا ہے اس کی طرف میں آنا چاہوں گا ساتھ میں یہ ضرور ایڈمنٹ کروں کہ صرف یہی ایک ڈیویلپنٹ نہیں ہے ڈیویلپنٹ جو ہیں وہ بہت سی ہیں مطلب فورا سے جب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کا ایک بینچ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں نائنٹ کے جن سیاسی کارپنوں کو پکڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے سپریم کورڈ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا ہے کہ عید سے پہلے غالباً جن لوگوں کو کم سزائیں بنتی ہیں یا جن کو بہت کم بنتی ہیں نومنل قسم کی پنشمنٹس ہیں ملٹری کورٹ کو کنڈیشنلی طور پر اس میں رفض کنڈیشنلی امپورٹنٹ ہے اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ان کی سدائیں سنا دیں اور انہیں عید سے پہلے ریلیز کرتے ہیں ہمارے ایک بہت اچھے جو دوست ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر تفسرہ یہ کہا ہے کہ یہاں پر ایک پی آر ایکسرسائیز کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ ان کو سزائیں ملیں اس کے بعد آدمی چیف جو ہیں ان کی سزائیں ماف کر دیں اور یوں ایک گوڈ فیل گوڈ فیکٹر جو ہے وہ پیدا ہو میرے خیال ہے کہ انہوں نے اس میں زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یمیس کر دیا ہے کہ یہاں جہاں کنڈیشنل کہہ کے ملٹری کوٹس کو در حقیقت ایک جواز پروائیڈ کیا جا رہا ہے ان کی لیجٹمیسی کو ان کی قبولیت اور ان کی ایکسپٹیبیلٹی جو ہے وہاں اسٹیبلش کی جاری ہے اور یوں سپریم کورٹ پاکستان کی اچھے میمبر بنچ کا تو فیصلہ ہے یہ سرہ سر منافقت کے اوپر اور جوڈیشری کا اور جسٹس کا سیل آؤٹ ہے اور اس کے اوپر میں مزید تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ایکچول جیسے کہتے ہیں کہ ایکچول چیز یہ ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اچھے معزز جت صاحبان نے حمد کر کے بہت بڑی انہوں نے بات کیا انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے جب انہوں نے سپریم جوڈیشری کانسل کے سامنے اپنا خط دکھا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندرین پورے پاکستان کی جو ذہنی صورتحال ہے اس کو انہوں نے دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ویف آورڈ بھی ہے اچھا ساتھ ہی مجھے ایک تھوڑا سا دلچس قسم کا ایڈمیشن کر رہا ہے وہ ایڈمیشن یہ ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ میں اس طرح کر کے چونکہ دیکھتا ہوں تو شاید میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور مجھے کسی آپسلمولوجس یا آئی سپیشلس سے ملنا چاہیے کہ ہاں سے انہوں نے ڈائیگنوزس کر دیا اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لیپ ٹاک پہ اوپر زوم سے یہ ریکورڈنگ کرتا ہوں اور مجھے یہ بڑی آسانی سے یہ ہوتی ہے ریکورڈنگ کرنی یہ بہت تیز ہو جاتی ہے اس کی لوگ ریسولویشن فائل ہوتی ہے بغیرہ 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 یہ تجھنے اس کے فائد ہیں نکتان یہ ہے کہ چونکہ یہ میرے سامنے لائٹس رہیں رکھیں جیسے یہ میں اوپر دیکھتا ہوں سپریٹ تو اس میں بہت زیادہ ریفلیکشن آتی ہے جو ویسے تجھنے بوری لگتی ہے لیکن میرے اپنے بولنے کے ساتھ بہت زیادہ انٹرفیر کرتی ایسے ہو جاتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا نیچے دیکھتا ہوں it is recommended on the advice on the google کے آپ نے ریفلیکشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ میں سے بڑے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں مجھے بتائیں کہ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے I look forward to your advice on that issue اچھا ابھی ہم دیکھیں کہ جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں پہلے میں quickly ایک ان کو بتاؤں لیکن اصل میں یہ ڈیویلپنٹس بزاتے خود ان کو describe کرنا کہ اے بھی ہویا وہ less important ہے ان کا مطلب کیا ہے وہ جو dot connecting ہے وہ زیادہ important لیکن ڈیویلپنٹس ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو فارم 47 کے فارم 47 کے پرائم منسٹر ہیں so called وزیراعظم پاکستان کا شہواز شریف جو ہے اس نے along with the law minister آزم رظیر تارر اسے جا کے اس نے basically chief justice of پاکستان جناب honorable قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اس میں منصور علی شاہ صاحب جو سینئے پیونی جج ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے اور اس کے بعد ایک statement issue کی ہے press conference کی ہے جہاں کہا ہے کہ ایک inquiry commission یا ایک inquiry committee جو ہے ہو سکتی in other words میاد دعود جس وخیل کا نام میں نے غلط لے دیا تھا میاد دعود نے جو petition ڈالی ہے سپریم کورٹ کے سامنے اس کو اب پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کا یہ so called prime minister جو ہے اسے support کرتے نظر آتے ہیں اس کی significance ہے کیا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار association اسلامباد ہائی کورٹ بار association اور اس کے علاوہ بہت سے جو important personalities ہیں جیسے کہ for instance جو former attorney generals ہیں ان کی مسلسل statements ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور ان statements کی significance جو ہے وہ کیا ہے bigger picture میں نے آپ کے سامنے لے کر آنی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریکیں انصاف نے جو inquiry committee کی بات کی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے آزم رضی طرح نے اسے پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی نہیں فوری طور پر اپنے ایک ہنگامی اجلاس کر کے ہنگامی اجلاس کر کے اسے انہوں نے رد کر دیا ہے اسی طرح پاکستان کے جو تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کی جو لوگ ہیں جس میں ان کی ایک میٹنگ بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں اور اڈیالا جیل سے باہر نکل کے ایک ایسا انہوں نے پریس ٹاک کی جس میں بیرسٹر گوھر بھی تھے اس میں شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس کے اندر رتیو خوصہ صاحب بھی تھے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سنڈے کے دن جو میرے خیال ہے اکتیس مارچ بنتا ہے پشاور میں دن کے دو بجے بہت بہت جلسہ کیا رہے گا جس میں دعوت دی گئی ہے کہ پورے پاکستان سے اس میں پورے خیبر پختون خاص سے پنجاب سے لوگوں کو اس جلسے کے اندر پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے چھے اپریل کو اسلام آباد کے پریڈ گران میں تحریک انصاف جو ہے جلسہ کرے گی اور دونوں جلسوں کا جو انوان و ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی جو ہے وہ نہیں چاہیئے اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ایک مومنٹ کسی فیلنگ جو ہے تحریک انصاف create کرنا چاہ رہی ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم کیسے جوڑ کے دیکھتے ہیں اب اس میں سے way forward کہنا کرتا ہے میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر آتا ہوں سب سے پہلے آگے یہ دیکھیں کہ پرائیم منسٹر فارم 47 پرائیم منسٹر جو ہے شہباز شریف صاحب انہوں نے law minister کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ملاقات ہے یہ بہت ہی strange ہے یہ stupid ہے یہ خلاف توقع ہے یہ خلاف قانون ہے یہ خلاف آئین ہے یہ کیوں میں کہا رہا ہوں اس لیے کہ جو sitting executive ہوتا ہے پرائیم منسٹر وہ extraordinary circumstances کے اندر جن کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے جس کا اس کے ذات سے تعلق نہیں ہوتا اس کے اپنے political interest سے اس کا تعلق نہیں ہوتا صرف وہیں پر وہ Chief Justice Supreme Court of Pakistan سے ملاقات کر سکتا ہے گزشتہ 6-7 برس میں اس کی دو example side کی گئی ہیں جب شاہد خاکان عباسی صاحب Prime Minister تھے اس وقت ان کی The then Chief Justice کے ساتھ ملاقات ہوئی issues غالب total طور پر Supreme Court اور Government کے آپس کے issues تھے جس پہ وہ ملاقات ہوئی اسی طرح سے The former Prime Minister پاکستان جناب عمران کان کی ساکیب نصار صاحب کے ساتھ Honorable Chief Justice کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو population census population statistics اور اس قسم کے issues تھے جس پہ وہ ملاقات official level پہ arrange کی گئی شہواز شریف نے کسی issues پہ ملاقات کی شہواز شریف تو یہاں ایک ملزم ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ خاصا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان کا جو خط ہے اس کا تعلق دو ہزار تئیس کے اس time period سے ہے خاص کر کے اب بار بار اگر وہ لیٹر میں نکال آپ کو پچھلے بھی لوگ میں دکھایا تھا مئی دو ہزار تئیس کے واقعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے رانی گونز کے اندر سے جو ویڈیو ریکارڈنگ ایکوپنٹ کا نکلنا یو ایس پی کے ساتھ یہ سب کچھ اس time period میں ہو رہا ہے جب شہواز شریف form 47 کا جو پرائیم میریسٹر اس وقت پاکستان کا پرائیم میریسٹر تھا شہواز شریف اس کٹہرے میں ایک ملزم کی حیثیت سے موجود ہے شہواز شریف اور اس کے law minister کی جا کر چیف شسر سے پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا بالکل ایک مجرمانہ فیل تھا یہ ایک غیر قانونی حرکت تھی یہ ایک انکنونشل حرکت تھی یہ ایک illegal حرکت تھی اور یہ ملاقات ہونا بزاتے خوب یہ شو کرتا ہے کہ سسٹم کتنا corruption کی طرف جا رہا ہے اور اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تو یہ ملاقات جو ہے یہ بڑی غلط تھی اس ملاقات کے بعد جو پریس ٹاک کی ہے پریس کانفرنس کی ہے آزم رذیر طارد صاحب نے وہ ایک بیوقوفی کی disinformation لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بھیلانے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور وہ اس پریس کانفرنس کے اندر آزم رذیر طارد صاحب نے as a law minister جو کچھ کہا ہے وہ بہت ہی objectionable ہے offensive ہے انہوں نے پہلی بیوقوفی تو نہیں ہے کیونکہ وہ بیوقوف تو بالکل بھی نہیں ہے کسی کو نہیں سمیدنا چاہیے کہ آزم رذیر طارد جو ہیں بیوقوف ہیں آزم رذیر طارد صاحب ایک بڑے قابل capable intelligent وکیل ہیں یہ اور بات ہے کہ سیاسی طور پر وہ ایک corruption کا حصہ ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو سارا واقعہ ہے اس میں جو یہ خط آیا ہے اسلامیت حیرکوٹ کے جت ساہبان کا اس کو تو عمر عطا بندیال جب چیف جسرس سے اس دور سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق تو قاضی فائزیسہ کے ساتھ ہے یہ ٹوٹل بھی تکی بات ہے اس کا نہ سر نہ پیر ہے اس کا تعلق نہ قاضی فائزیسہ کے ساتھ ہے نہ اس کا تعلق عمر عطا بندیال کے ساتھ ہے اس کا تعلق خالصاً executive authority کے ساتھ ہے یہ executive authority کے خلاف complaint ہے اس وقت بھی prime minister شہباز شریف تھا ابھی بھی prime minister شہباز شریف ہے اس وقت بھی یہی military establishment اور intelligence community تھی ابھی بھی یہی ISI ہے یہی military establishment ہے اور اسلامیت حیرکوٹ کے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں میں نے اس کو ٹویٹ پی کیا ہے پورا کا پورا پی ڈی ایف اس کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ references اس چیز کے ہیں کہ کیسے اسلامباد حی کروٹ کی ججز نے دو دفاق کبز کب election لگے ہیں election a and b کہ انہوں نے اسلامباد حی کروٹ کی چیف چسر جناب آمیر فاروق صاحب کو بھی خط لکا انہوں نے اس وقت جا کے ملاقات کی دیدین چیف چسر جناب ابر اتابندیال سے تو وہ پورا ریکارڈ انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے اس لحاظ سے آتا تارڈ ساپ نے صرف لوگوں کو misinform کرنے کے لیے disinform کرنے کے لیے یبریاں ماری ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ بننی چاہیے یعنی اس میٹنگ سے پہلے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے سو کالڈ پرائم مینسٹر اور چیف چسرس کی اس سے پہلے ایک فول کورٹ میٹنگ ہو چکی تھی پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں دو دفعہ اٹھالیس یا چوبیس گھنٹوں میں دو دفعہ سپریم کورٹ کی فول سپریم کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو خبریں اور ہیڈ لائنز لگی تھیں اگر آپ اخباروں کو فالو کریں اس سے چند گھنٹے پہلے تو وہ یہ تھا کہ ایک سوہ موٹو نوٹس جو ہے فول کورٹ میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ون ایٹی فور بائی تھری کے تحر ایک سپریم کورٹ اس کا سوہ موٹو نوٹس جو ہے وہ لے لیکن اس کے بعد جو فائنل ریزرڈ نکلا ہے اس میٹنگ کے بعد اس کی پریس کانفرنس کی گئی وہ کہا کہ ایک انکوائری کمیٹی ایک ریٹائر جج کے جو ہے ایک سپریم کورٹ کے کسی ریٹائر جج جو ہے اس کی اس کی لیڈرشپ کے اندر اس کی اس کی ہیڈنگ میں ایک کمیٹی جو ہے وہ بن جانی چاہیے انکوائری کمیٹی یہ کچھ نہ کرنے بری بات ہے اس کا مطلب ہے ایک کمیٹی بن جائے گی وہ کمیٹی فضول وقت ضائع کرے گی وہ لوگوں کو بلاتی رہے گی پھر یہ ہوگا پھر کبھی کبھی اس کی ڈان یا ٹریبین گارہ کے اندر خبر لگ جائے گی اس کا مطلب ہے ان کے درمیان آپ کو ایک کمپیکٹ ایک الائنس جو ہے نظر آتا ہے اور اب یہ اس چیز سے جان چھوڑانے کے لیے اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اس ڈیریکشن میں اس کو لے جانا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں اور ان ایڈر ورڈز اس کا ایک فنی پارٹ یہ ہے کہ آزم نظیر تارڈ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ریٹائر اٹری جنرل ہیں پاکستان کے اشتر اوسافلی بڑے کیپیبل بڑے انٹیلیجن بہت مدتوں پہلے جب میں سیبل سرنٹ ہوتا تھا تم سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی کبھی بات ہوتی نہیں شاید جیگری پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں ویری انٹیلیجن دیکن بدقسمتی سے وہ صرف اور صرف نواز شریف کی اور ان کی پارٹی کا ایک ماؤت آرگن ہے وہ ان کے ایک سپوکس پرسن کی حصے سے بات کرتے ہیں اور جب اخبار ان کا ساری پریکٹس کا میرا خیال ہے پچاس ساٹھ کیسے تعلق ہی شریف خاندان کی ڈیریکٹ لی کیسز کے ساتھ ہے یہ ان کی حکومت ان کے جو کیسز دی ہیں کوئی ہیس انٹیلیجن لیکن اچھا اب یہ سارے کیا ہے کیا رہے ہیں لاو مینسٹر آزم نظیر تارڈ اشتر اصاف اور یہ سارے اور بھی اس قسم کی جو وائسز ہیں اور جو وکیل ہیں دعوت میہ دعوت میہ دعوت میرا خیال ہے جسٹسز نے جو خط لکھ دیا ہے یہ انہیں خلافے توقع لکھ دیا ہے یہ خلافے قانون لکھ دیا ہے ان کو ایسا جو خط اور نیٹر جو ہے وہ سپریم ڈیوڈیشمل کانسل کو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہیں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو چاہیے تھا چیف جسٹسز پاکستان کو لکھتے کہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے فیصلوں کے اندر اس کا ذکر کر دیتے کہیں کچھ اور کہا جا رہا ہے ان کو کیا کرنا ہوگا اچھا اب تھوڑا سام اس کو یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ فون کورٹ کی دو دفع میٹنگ کی قاضی فائد ایسا صاحب نے اس کے پاس لے کر چلے گئے یہ انہیں اچھا کام کیا اور جہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ اس کا سوہ موٹر نوٹس ہو سکتا ہے وان ایٹی فور بائی تری کیتا ہے اب درمیان میں کیا ہو رہا ہوگا اس کو بھی تو امیجن کریں نا کہ پاکستان کی جو پریمیئر so called پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو پیچھائی پٹ چکی ہے اور مجھے بڑی ہمدردی ہے آئی ایسا ای کے ساتھ اندر سنس کی یہ جو کچھ آئی ایسا ای سے کروایا جا رہا ہے یہ جس میں وہ فس چکی ہے یہ اس کا کام ہی نہیں تھا جس کے اندر آئی ایسا ای جو ہے وہ فسی ہوئی آپ کے حالے کیا ہو رہا ہوگا پیچھے سے اس وقت ہوئی اور ہوگا کہ سپریم کورٹ کی جتنے بھی جسٹسس ہیں اور اسلام آئی کورٹ جسٹس ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے جو مائنڈرز ہیں جن کا میں نے گئی رفعہ ذکر کیا ہے اور سپریم کورٹ کی جسٹسس کی کیس میں ہو سکتا ہے تھوڑے سینئر ہوں کرنل نہ ہوں میجر نہ ہوں یہ بریگیڈیر ہوں گے وہ سب مسلسل فون سے ان سے رابطے میں ہوں گے اور ان کو یہ میسیجز دے رہے ہوں گے ان سے بات کر رہے ہوں گے کہ سر فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنفسوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو گی ہم یہ سب کچھ روک دیں گے اس سٹیج پہ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک انکوائری جیسے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے پرائمیس شہباز شریف صاحب کی اس کو ایک انکوائری کمیٹی کی طرف جانے دیں اس کے اوپر ایک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی ایکٹیف کمیٹی ایکٹیف پینل جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے یہ پسٹ آپ سے اس موقع کے اوپر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہے یہی لینگویج یوز کی جاتی ہے یہی طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ سے مجھے بہت سو لوگوں نے بتایا پر یہی چیز اس وقت کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب ذہن میں یہ بھی رکھئے کہ سپریم کورٹ کے جو چودہ پندرہ جو بھی اس وقت ٹوٹل حاضر جج ہیں پینل کے اوپر ان میں سے چھ ساتھ تو انتہائی کمزور ہیں مدب کازی صاحب کا ہارٹ کہاں پہ ہے وہ اس پہ کچھ کہہ رہی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہ جتنے جج صاحبان کو لگایا گیا ہوا ہے جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو پینل ہے جس نے ایک بہت بھی فضول فیصلہ بھی کیا ہے کہ کنڈیشنل طور پہ ملٹری کورٹ جو ہمیں فیصلہ سنا سکتی یہ انتہائی کمزور جج ہیں میرے پولیٹیکل انیلیس اس میں یہ کمپرومائز جج صاحبان ہے ان کی کوئی انٹیلیکچول سٹرینڈ پوائنٹ اور پوزیشن نہیں ہے اور یہ ویسے بھی سپریم کورٹ کے اندر ٹروجن ہارسز ہیں جو ملٹری اسٹیبشمنٹ نے وہاں پر انٹریڈیوز کیا ہمیں اور یہ انلائنڈ ہے ویڈ رجیم تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا اس کا حل صرف ایک نکل سکتا ہے وہ حل اگر اس کا کوئی نکالنا چاہے اور اس کے لئے بھر کوئی چانس نہیں کہ سپریم کورٹ انہوں نے جو سٹریٹمنٹس ایشو کی ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انکوائری کمیٹی ہو جیسے کہ میاد آود کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سپریم کورٹ کا پینل جو ہے وہ ہو سکتا ہے تھری میمبر بینچ کا میرے خیال ہے ایک پینل وڈ نوٹ ورک کیونکہ ایک پینل بنائیں گے تو وہ یہی اسے کہتے ہیں جو جج صاحبان ملٹری کورٹ کے فیصل سن رہے ہیں اسی میں سے قاضی فائز ایک پینل جو ہے وہ اس کا بنا دیں گے اور اس کو دفنانے کی کوشش کریں گے اس کا اگر کوئی حل ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے اس کا کوئی دوسرا حل اگزس نہیں کرتا اپنے آپ کو بے وکوف نہ بنائیں اس کا صرف ایک حل ہے کہ قاضی فائز ایسا ایک فل کورٹ اس کے اوپر ہیرنگ رکھیں سپریم کورٹ پاکستان کی جس میں جو چھے ججز ہیں اسلام آدھائی کو کہ ان کے خط کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے رکھا جائے وہیں کوئی پوسیبیلٹی ہے کہ کوئی سلوشن اور کوئی حل جو ہے اس کا نکل سکتا ہے اور جو اس کے الٹیمیٹ حل ہے وہ کوئی آئی ایسا ای کی افتادان کو سزائن دینے کا بھی نہیں ہے الٹیمیٹ حل جو سوچنے کی بات ہے جو پاکستان کی بار کاؤنسل زبارہ کو وکلا کو سوچنا چاہیے کہ ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ آئی ایسا ای کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے کہتے ہیں کہ سیبلٹیز میں زورف اکار علی بھٹو نے قائم کیا تھا اس پولیٹیکل ونگ کو پریکٹیکلی ختم کرنا ہوگا اب یہ ایک اور بات ہے کہ سپٹیمبر نومبر دوہزار آٹھ میں جب اس وقت پیپلز پارٹی کی حکمت تھی اس وقت پاکستان کے فورن منسٹری کی طرح سے یہ اعلان کیا گیا کیونکہ امریکہ کی بہت ڈیمانڈ تھی کہ آئی ایسا ای کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اسے ایبولش کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اور یہ بڑی پوزٹیف چیز ہے اس کو بڑا سرہ آگیا اب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا سپٹیمبر نومبر دوہزار آٹھ پہ کہ آئی ایسا ای کا پولیٹیکل ونگ ختم کر دیا گیا ہے یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی آئی ایسا ای کا پولیٹیکل ونگ ہی کام کرتا ہے میری ان لوگوں سے بھی بڑی ریکویسٹ ہے جو میرے ان ویلوکس کے 30 سیکنڈ یا ایک منٹ کے ٹکڑے کاٹ کے اس کو وٹس اپ کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر فلوٹ کر دیتے ہیں خدارہ یہ نہ کریں میں یہ خود بھی کر سکتا ہوں اگر میں 30 سیکنڈ یا 1 منٹ میں کوئی چیز ایکسپرین کر سکتا ہوتا نارو میں سلوگنز میں سیٹائر کے اندر فنی کومیڈی کر سکتا جیسی لوگ بہت سلوگ کرتے تو میں ضرور کرتا لیکن میں بڑی محنت کر کے ایشیوز پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب آپ اس کے یہ ٹکڑے بنا دیتے ہیں اگینسٹ فوج کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف تو میری اصل بات جو ہے نا اس کی آٹنانیے توڑ دیتے ہیں مطلب اپنے آپ سے پوچھیں کیا پاکستان کی پاس ایک طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہونی چاہیے کیا پاکستان کی پاس پاکستان کے پاس ایک بڑی ملیٹری مشین ہونی چاہیے پاکستان کے پاس ایک بڑی ایفیشن ایفیکٹیو انٹیلیجنس کمیونٹی ہونی چاہیے لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایفیکٹیو انٹیلیجنس کمیونٹی نہیں ہے یہ اپنی راہ اپنی ڈیریکشن کھو بیٹھی ہے اس کی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا جو اس کے راستے میں مسئلہ آیا وہ یہ ہے کہ اس انٹیلیجنس ایجنسی پہ جو ظلم کیا گیا کہ اس کا ایک پولٹیکل ونگ بھٹو صاحب کو کہتے ہیں کریٹ کر دیا مجھے بڑا ہی حیرانگی ہے کہ بھٹو صاحب نے کیوں کریٹ کیا ہو سکتا ہے یہ ملیٹری کے اندر سے ہی پروپوزار آیا ہوگا لیکن جو ایکچول ایشو ہے جو ایکچول ایشو جو وکلا کے ذہن میں میں ڈالنا چاہتا ہوں بات کہ جب تک آپ یہ ڈیمانڈ نہیں ریز کرتے کہ آئی ایس آئی کے جو پولٹیکل ونگ ہے اسے ختم ہونا چاہیے اسے ایبولش ہونا چاہیے کسی قسم کی کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ہونے رگی یہی وہ چیز ہے جسے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے جس کی ڈسکشن جو ہے وہ ہونی بہت ضروری اب آئی ایس کے اوپر کے وکلا کے اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان میں کیا ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ آپ لیٹیشپ ہے اس کے اندر بھی بہت سے وکلا ہیں وہاں آپ کو بیرسٹو شیرح صلی اللہ مروت نظر آتے ہیں وہاں آپ کو لطیب خوصہ صاحب نظر آتے ہیں وہاں آپ کو بیرسٹو گوھر علی خان نظر آتے ہیں وہاں آپ کو اور بہت سے وکلا کی سپورٹ انکر نظر آتی ہے سربان اکنبراجہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹ بن چکے ہیں اب یہاں پہ اس پہ کوشش نہیں ہے کہ جو اعلان کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوکے جہاں لطیب خوصہ شیرح صلی اللہ مروت تو بیرسٹو گوھر اکٹھے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملنے کے بعد عمران خان نے بڑا رد عمل کیا ہے اور عمران خان سے ملنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پشاور کے اندر ہم اس سنڈے کو جو 31 مارچ بنتا ہے دو بجے ایک بہت بڑی ریلی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک 6 اپریل کو اسلامباد کے پریڈ گراؤن کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے اور اس میں انہوں نے اپیل کی اور پھر سب کچھ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تحریک انصاف اگر اس کو اور باقی سب لوگ اس کو جو کچھ جت ساہیوان نے خط لکھا ہے اسے صرف عمران خان کے کیسز کے تناظر میں ہی دیکھیں گے تحریک انصاف کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی تحریک انصاف یا عمران خان کی اندر دی میننگ لکھا انہوں نے اپنے سسٹم کو سسٹم آف جوڈیشری کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے اور اس کو اسی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ضرورت یہ ہے کہ تحریک انصاف آؤٹریچ کریں جو کبھی بھی وہ نہیں کر سکے سکسیسفل لیکن ایک آؤٹریچ کریں ایک سسٹینڈ لیول میں پاکستان کی تمام ایسوسییشنز کی طرف اور پاکستان بار کانسل میں فاروق ایچ نائک نے سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ان کے ساتھ ایک دوسرے بھی ایگزیکٹیف تھے اور جو کچھ سپریم کورڈ بار ایسوسییشن کہہ رہی ہے جو کچھ اسلامباد ہائی کورڈ بار ایسوسییشن کہہ رہی ہے جو لاہور ہائی کورڈ بار ایسوسییشن کہہ رہی ہے اس میں بڑا سکوپ ہے کہ تحریک انصاف کے بکلا اور وہ لوگ آپس میں مل کر ایک برادر پلاتفارم کے اوپر اکٹھے ہو سکیں اور کچھ بیسک پوائنٹس بیر مدمم ان کے ہوں جو تحریک انصاف اور عمران خان ریلیٹڈ نہیں ہونے چاہیے ہر چیز کو عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ نتخی کر کے آپ جو لارج سٹرگل ہے پاکستان کے لوگوں کی بہتر پاکستان کے لیے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اسے خراب کر دیتے ہیں یہاں ایشو پاکستان کی جوڈیشیری کا ہے پاکستان کی ریاست کا ہے اور اس میں وکلا کو کسی پوائنٹ پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اب وہ لائیرز مومنٹ کی بہت بات ہوتی ہے میں نے اس کے حوالے سے اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر جب میں ٹی وی فارمل کا حصہ تھا میں لکھتا تھا میں نے بہت دفعہ لکھا بہت اپا ٹویٹ کیا جب میں موجودہ جسٹس بابر ستار صاحب اور میں ایک اٹھے پروگرام کرتے تھے تو بھی میرا ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ڈیفنس تھا وہ یہ تھا کہ جو وکلا کی تحریک تھی دوہزار سات والی دوہزار نو والی نہیں دوہزار سات والی جو وکلا کی تحریک تھی وہ اس کو پیچھے سے آئی ایس آئی دھکا مار رہی تھی اس وقت جنرل کا یا نہیں چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور غالباً ایک فیصلہ ہو چکا ہوا تھا بیٹوین واشنگٹن اینڈ پنڈی کہ جنرل مشرف کی حکومت کو ایز آؤٹ کرنا ہے اس وقت امریکنز جنرل مشرف سے جان چھوڑانا چاہتے تھے اور ان کو ایک شریفانہ طریقے سے نکال کے پاکستان میں ایک ڈیموکرسی کا دوبارہ پروسس جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے تھے اور جنرل قیانی جو ہیں وہ اس پورے پروسس کا حصہ تھے تو وہ جو لائیرز مومنٹ کی آپ کو اکامیابی نظر آتی ہے بیٹوین مارچ 2007 بیٹوین نومبر 2007 جب چیف چیسٹر سفتخار چودری ریسٹور ہوتے ہیں اس کے پیچھے آئیس آئی کا دھکا اس کی طاقت بھی شامل تھی اسی لیے وہ سارے ذرائع ابلاغ بھی اس کے حصہ شامل تھی تو میرے حساب سے وہ آرگینک اس میں بہت لوگ اس لیے چیلنج یہ ہے کہ وہکلا کو اکٹھا کرنے میں تحریک انصاف ایک کیٹلسٹ کا رول پلئی کر سکتی ہے اسے آؤٹریچ کرنی ہوں گی ایک بیئر منموم ایجنڈا کھڑا کرنا ہوں گا اور یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کی یہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں کھڑا کر سکتے اچھا میں آخر میں ایک تو میں چیز کنکلوشن اس کا کیا ہے کنکلوشن اس کا صرف یہ ہے کہ اگر آپ فل کورٹ نہیں اس کو دیکھتے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہونے لگا اور فل کورٹ تب ہی بنے گی جب وکلا کی ایک بہت بڑی دیمنسٹریشنز ہوں گی سپریم کورٹ پاکستان کے باہر اور اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر ہمدردی کے لیے اور سپریم کورٹ پاکستان کے پورے پاکستان سے وکلا اکھٹھے ہوگی بہت بڑی دیمنسٹریشن کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک فل کورٹ ہیرنگ اس پر چاہیے بکس یہ جوڈیشیری کا مسئلہ ہے یہ عمران خان کا ایشو نہیں ہے وہ پہریکن صاحب کا ایشو نہیں یہ پوری پاکستان کی ادلیہ کا ایشو ہے آپ کی ہوتے پر دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کچھ افسوں میں کچھ گھنٹوں میں آپ سے ملکات ہوتی ہیں تینکیو